اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ رہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پاکستان ٹی وی ناظرین آج میں ایک ایسے شخص کے ساتھ موجود ہوں جو چند ان کے بیچ کا زندگی کا گزر بسر کر رہا ہے آئیے ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ مشکل کے اس دور میں یہ اپنی زندگی کو کیسے گزار رہے ہیں اسلام علیکم وعلیکم سلام جی بھائی کیسے ہیں شکر الحمدللہ الحمدللہ اپنا نام بتا ہے شباز علی جعفری الحمدللہ فیملی والا ہوں میرے تین لڑکیں تو ایک بیٹی ہے بس یہی سے ایک سب سے بڑا بیٹا چودہ سال کی ہے دھر کا خرچہ صرف یہ ان کے بیچ کر پورا کر رہے ہیں جی سر بس شکر الحمدللہ کما پیشی تو ہر کام میں ہوتا ہے اس میں بھی ایسے ہی ہے ایک اینا کتنے کی بیچتے ہیں اس میں مختلف ریٹ ہوتے ہیں دو سو کا بھی ہوتا ہے ڈائی سو کا بھی ہوتا ہے تین سو کا بھی ہوتا ہے سو کا بھی ہوتا ہے کسی میں پچاس آتا ہے کسی میں چالیس کسی میں سو آتا ہے تقریباً اس وقت میرے پاس کوئی چالیس پچاس ہوں گے تو ایک دن میں کتنی سیل ہو جاتی ہیں تقریباً پندرہ بیس اینہ کے بیچتا ہوں یہ لور سے خریدتے ہیں یا پنڈی سے لے کے آتے ہیں وہاں سے لے کے آتے ہیں یا بیچتے ہیں ایک اینہ کے پیچھے کبھی ہمارے چالیس آجاتے ہیں پچاس آجاتے ہیں کبھی سو بھی آ جاتے ہیں ایک دن کے زیادہ زیادہ کتنے پیسے کمھا لیتے ہیں کوئی چار پانچ ہزار روپا کمھا لیتے ہیں ہاں اس میں جناب علیہ ہزار بارہ سو بچت ہوتا ہے کب سے یہ کام کر رہے ہیں تقریباً پندرہ سال ہو گیا اسی کے چہری میں کام کر رہا ہوں جو لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہئے ہیں بس ان کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ان کو ہاتھ پیر دیا ہے وہ اپنی محنت مزدوری کر کے کچھ کمائے وہ بہتر ہے وہ بہتر رہیں گے ورنہ تو اس دنیا میں بھی وہ خالی آتے ہیں اس دنیا میں بھی خالی آتے ہیں تو ناظرین یہ تھی شباز علی جعفری کی کہانی آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا اسی کے ساتھ اپنے محضبان رحیل کو دیجئے اجازت اللہ حافظ